ان کا سوال یہ ہے کہ نماز کے اندر وہ غیر ضروری حرکات کون سی ہیں اور ان کی حد کیا ہے جن کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے دیکھیں اسلام نے تو ہمیں واضح طور پر نماز کے باطل ہونے کی ایسی حرکات کا تو اشارہ نہیں کیا ہاں اگر کوئی قبلے سے مو پھیر لیتا ہے یا وہ نماز کے اندر ایسا عمل کرتا ہے جو نماز کے منافی ہے کھانا پینا شروع کر دیتا ہے باتیں شروع کر دیتا ہے حسنہ شروع کر دیتا ہے ہوا خارج کر دیتا ہے اس طرح کا اگر وہ کوئی عمل کرتا ہے تو اس سے تو نماز باطل ہو گئی باقی اس کے علاوہ اگر وہ خارج کرتا ہے کپڑے ٹھیک کرتا ہے تو اسی طرح وہ حرکات آزا کو ہاتھوں کو حرکت دیتا رہتا ہے آنکھیں کماتا رہتا ہے تو اس سے نماز کا خوشوخ حضور تو ضرور ختم ہوتا ہے نماز کے نمبر ضرور کم ہوتے ہیں لیکن اس کی نماز کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نماز باطل ہو گئی بعض لوگوں نے اپنی فقہ کے اندر ایک قائدہ بنا رکھا وجہ حرکت کثیر اور حرکت کلیل حرکت کثیر سے نماز باطل ہو جاتی ہے اور حرکت کلیل سے نہیں ہوتی اس کا مایار کیا ہے اس کا مایار ان کے پاس کچھ نہیں ہے یہ ان کی اپنی فقہ کی بنائی ہوئی بات ہے تو باقی اسلام نے حدیث کے اندر یہ آتا ہے لوگ اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جائیں اگر نئی باز آئیں گے اللہ رب العالمین ان کی آنکھوں کو چھین لے گا اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ التفات کے بارے میں پوچھا گیا نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے یہ تو شیطان اس کے ذریعے بندے کی نماز سے توجہ چھین لیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تعقید فرمائی حدیث کے اندر آتا ہے کہ قابے کے اندر وہ سینگ بڑے ہوئے تھے اس جانور کے جس کو عبراہم علیہ السلام نے زیبا کیا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا جن کے پاس چابی تھی بیت اللہ کی عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے یہ عثمان میں نفان کے علاوہ ہیں آپ نے ان سے کہا تھا کہ اس کے اوپر کپڑا ڈال دو کیونکہ وہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو نمازی کی توجہ کو اپنی طرف کرے اسی طرح آپ نے ایک چادر آپ کو کسی نے تحفہ دی دھاری دار ڈیزائن وری چادر تھی آپ نے بچادر یہ کہہ کر واپس کر دی کہ اس نے مجھے نماز سے غافل کیا عیشہ رضی اللہ عنہ نے ایک پردہ لٹکایا ہوا تھا آپ نے وہ اتروا دیا یہ کہہ کر انہا الحت نفی صلاتی اس نے مجھے نماز سے غافل کیا خیر یہ بہت ساری ایسی حدیث ہیں جن میں ہمیں خشو خضو کا سبق دیا جاتا ہے لیکن ایسی کوئی حدیث واضح طور پر جس نے ایسی زیادہ حرکت کی اس کی عمل باطل ہو جائے گی اگر کم کرے گا تو نہیں ہوگی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس نے ایسی زیادہ حرکت کی اس کی عمل باطل ہو جائے گا جس نے ایسی زیادہ حرکت کیا